بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہم سلیم اختر و آپ دیکھ رہے ہیں ایسے فور آر 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 سی آج ہم آپ کی خدمت میں لے کر رہے ہیں شلغم گوشت کی ریسپی جو کہ بہت لذیذ بنتی ہے شلغم گوشت پرانے کے لیے شلغم میں ہم نے لیے ہیں ایک کلو چھوٹے پیس کر لیے ہیں اور اس میں جائے گا لسن کا ایک جوا اور ادرک جائے گا دو سے تین انچ کا ٹکڑا سبز مرچ جائیں گی پانچ سے چھے عدد اور ٹوماتر جائیں گے دو سے تین عدد اور ہمارے نیبو جائیں گے دو عدد تو یہ ہم نے گوشت لیا ہے تین پاو گوشت ہے ہمارا چکن کا تو تین عدد پیاز لیے ہیں درمینے سائز کے بریک بریک سلائس کاٹ لیے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے آپ نے سلائس کی سلائس پناہ لینے ہیں اس کے پیاز کے تو سب سے پہلے ہم نے آئل لینا ہے ڈیڑھ کپ اس میں چکن کو شامل کریں گے فرائی کریں گے تقریبا پانچ منٹ جو اس کا کچھا پانا ہے وہ ختم ہو جائے اس کی سمل ختم ہو جائے آپ دیکھ سکتے ہیں چکن ہمارا فرائی ہو گیا ہے اس کو ہم الگ برتن میں نکال لیں گے تو اسی آئل میں ہم اپنے پیاز شامل کر دیں گے اس طریقے سے آپ نے پیاز شامل کر دینے ہیں چکن کو نکال لیں کے بعد اور پیازوں کو تھوڑا سا فرائی کریں گے ان کو آپ نے بالکل ڈارک برون نہیں کرنا تو ہلکا سا آپ نے برون کر کے سوتی جیسے ہوتا ہے تو اس کے اندر ہم دوسرے مسائلہ یاد کر دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا لسن ادرک اور سبز مرچ کا پیسٹ ہے یہ ایسے شامل کر دیں گے اور اس کے کک کریں گے دو سے تین منٹ تو آپ سے گزارش ہے ہمارے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں تو اس طریقے سے آپ اس کی مسائلہ کی بنائی کریں اچھے سے اور اس میں ہم ہمارے مسائلہ جو جائیں گے تو وہ آپ کو ہم بتا رہے ہیں اس میں ہمارا جو جائے گا جنیا ہے ایک سپون اور دڑا مرچہ ایک سپون اور ہلدی ہے ایک سپون اور نمک ہمارا جائے گا ہاف ٹی سپون یعنی کہ ہاف سپون ایک ٹی سپون آپ کہہ سکتے ہیں تو یہ ہمارے مسائلہ جائیں گے اس میں اس کو اچھے طریقے سے آپ نے بنائی کرنا ہے تو ساتھ ہی ہم اب شامل کر دیں گے ہمارے جو شلگا میں جسے ہم گونگلو بھی کہتے ہیں پیجامی میں تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ تو اس وقت شلگم ایڈ کرنے کا فائدہ ہی ہوگا کہ ہمارا جو شلگم اچھی طرح سے ٹینڈر ہو جائیں گے اور بہت ہی زبرنس بنیں گے تو یہ شلگم اور ہمارا جو چکن ہے ہم ایڈ کر دیں گے چکن فرائی کیا ہوا زیادہ چکن کو فرائی نہیں کرنا تو ورنہ وہ سخت ہو جاتا ہے تو پھر اس کے اندر جو فلیور ہے پورا شلگم کا وہ نہیں جائے گا تو جو چکن کا فلیور ہے شلگم کے اندر نہیں جائے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ شلگم آپ نے ایڈ کر دینا ہے تو اس کو آپ ہم میڈیم سے لو آنچ پہ ہم بکائیں گے تقریباً دس منٹ اور اس کو ہم دم لگا دیں گے بیس منٹ کے لیے تو انشاءاللہ ہمارے بہترین شلگم گوشت تیار ہو جائیں گے تو آپ گھر میں اس ہمارے طریقے سے بنائیں انشاءاللہ بہت لذیذ بنتے ہیں یہ شلگم گوشت تو آپ سے ایک بار پھر گزارش آئے کہ ہمارے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور بیل ایکن کو آپ آل کمنٹ آل کریں تو ہمارا جو نیا نوٹیفکیشن وہ آپ کو ملتا رہے گا یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہمارا شلگم گوشت تیار ہے تو آپ کھائیں اور انجبائے کریں ہمیں اجازت دیجئے اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ